ڈیر سٹوڈنٹس آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے کمپاؤنڈ سوید انکانگرین ملٹنگ پوائنٹ ہم پڑھ رہے ہیں پھیز رولو اور پھیز ڈائیگرامز یا پھیز اکیلبریم اس میں یہ ایک ٹاپک آتا ہے کمپاؤنڈ سوید انکانگرین ملٹنگ پوائنٹ ان کو میں کہہ سکتا ہوں ٹائپ 3 کمپاؤنڈز بھی یا ٹائپ 3 سسٹمز بول سکتا ہوں میں ان کو کیونکہ اس سے پہلے جو سسٹمز ہم نے پڑھے اس میں تھا ایک یو ٹیکٹک سسٹم دوسرا تھا سسٹمز وید انکانگرین ملٹنگ پوائنٹ اب یہ جو ہے یہ ہے سسٹمز وید انکانگرین ملٹنگ پوائنٹ یعنی ٹائپ 3 دیکھا یو ٹیکٹک سسٹم میں ہم نے دیکھا کہ وہاں پہ ملٹنگ پوائنٹ ڈگریز ہو جاتا ہے جب ہم کسی سسٹم میں کسی سبسٹنس میں ایمپیریٹی ڈالتے ہیں دوسرا جو تھا کانگرین ملٹنگ سسٹم اس میں ہم نے دیکھا کہ وہاں پہ ایک کمپوائنٹ بنتا ہے جب ہم دو کمپوائنٹس ملاتے ہیں تو کمپوائنٹ بنتا ہے وہ کمپوائنٹ کا جو ملٹنگ پوائنٹ سے پہلے کمپوزشن ہے وہی ملٹنگ پوائنٹ کے بعد میں بھی رہ جاتا ہے لیکن یہ جو ان کانگرین ملٹنگ پوائنٹ سسٹمز ہیں یہاں پہ مان لیجئے یہ ہے ملٹنگ پوائنٹ یہ ملٹنگ پوائنٹ کے اوپر لکویڈ رہے گا ملٹنگ پوائنٹ کے نیچے سولیڈ رہے گا ہے نا اب سولیڈ کا اور لکویڈ کا کمپوشن دونوں کا سیم نہیں رہے گا اگر ان کا کمپوشن دونوں کا سیم نہیں رہا تو اس کا ملٹنگ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ دس سسٹم اس ان کانگرین ملٹنگ سسٹم ہوتا کہ ایکچولی یہاں پہ دیکھو ایسی سسٹمز میں جب ہم دو سبسٹنسز ملا دیتے ہیں مان لیچے ہم نے اے پلس بی ملا دیا تو دو کمپوشن ملا دی یہاں پہ بن جاتا ہے ایک سی یعنی سبسٹنس بن جاتی ہے جو دو کمپوشن کی وجہ سے بن جاتے ہیں سی سبسٹنس یہ میں بولوں گا سی کمپوشن بن جاتا ہے ان دونوں کے ملانے سے اس کمپوشن کو جب ہم ہیٹ کرتے ہیں تو یہ ملٹ ہونا چاہیے اور مولٹن سی بنانا چاہیے مان لیچے سولیڈ سی ہے اب یہ لیکوڈ سی بنانا چاہیے ملٹ ہونے کے بعد میں لیکن ایسا نہیں ہوتا بلکہ کیا ہوتا جب ہم اس کو ہیٹ کرتے ہیں تو یہ کمپوشن جو یہ پہلے ڈکمپوز ہو جاتا ہے اور بناتا ہے ڈی کمپوشن یعنی الگ ایک کمپوشن پلس ملٹ اس کے ساتھ میں کچھ ملٹ یا اور سولیوشن یا سولیوشن بناتا ہے اس کے ساتھ ہیٹ کرنے کے بعد میں یہ ایک ٹیمپریچر ایسا آتا ہے ٹھیک ہے اس ٹیمپریچر کو ہم بولتے ہیں ٹرنشن ٹیمپریچر میری ٹیک ٹیمپریچر یا پیری ٹیک ٹیمپریچر یہ میں آگے آپ کو بتاؤں گا ٹھیک یعنی یہاں پہ ٹرنشن ہوتا ہے چینج ہوتا ہے کمپاؤنڈ ایک کمپاؤنڈ دوسرے میں کنوٹ ہو جاتا ہے اس کے بعد میں اگر میں ہیٹ کروں تب جا کی یہ ملٹ ہوتا ہے اب اس ملٹ کا اور اس سولیڈ کا کمپوشن تو سیم نہیں ہے کیونکہ ملٹ میں کمپاؤنڈ ڈی ہے اور سولیڈ میں کمپاؤنڈ سی ہے ایسے سسٹمز کو ہم کہتے ہیں دیز آر ان کونگرینڈ ملٹنگ سسٹمز ایک اگزامپل لیتے ہیں وارٹر کا سپوز میں وارٹر لے لوں وارٹر اور اس کو میں آئس پھو میں لے لوں آئس اس کا ملٹنگ پوائنٹ کتنا ہے آئس کا ملٹنگ پوائنٹ ہے زیرو ڈگری سلشیس اگر میں اس میں نیسی ایل ڈال دوں نیسی ایل ڈالنے سے نیسی ایل اس کے لئے اب امپورٹی ہے کیونکہ پیور آئیس ہے اس کا ملٹنگ پوائنٹ ڈگریز ہوتا جائے گا ہوتا جائے گا کتنا melting point degrees ہوتا جائے گا یہ ہو جائے گا minus 21 degree Celsius تک تو میں اس کو بولوں گا یہ جو temperature ہے یہ اس system کا lowest melting point ہے یا میں بولوں گا اس کو eutectic point eutectic temperature اور ایسا کب ہوتا ہے ایسا تب ہوتا ہے جب ہم water اور n-acl کا جو ratio ہے یعنی میں بولوں گا ایسا h2 اور n-acl کا جو ratio ہے وہ ہو جاتا ہے برابر 77 is to 23 انہیں 23% میں بولوں گا n-acl اور 77% ice یا water ٹھیک ہے اس کا melting point تب جائے کہ اتنا decrease ہو جاتا ہے ٹیک یعنی اس composition پہ اب اس composition کے بعد میں میں suppose اگر further n-acl ڈالوں گا اس میں میں سوچوں گا کہ اس میں n-acl میں further ڈال دوں تو اس کا melting point further decrease ہونا چاہیے لیکن ایسا نہیں ہوتا کیوں نہیں ہوتا کیونکہ اس point کے بعد میں جب میں n-acl further ڈالتا ہوں تو یہاں پہ ایک نیا compound بننا شروع ہو جاتا ہے and that compound is n-acl dihydrate sodium chloride dihydrate یہ compound بن جاتا ہے یہ والا compound یہ یاد رکھنا اور یہی compound جو ہے یہ actual میں ہے incongruent melting compound اب یہ بننا شروع ہو جاتا ہے شروع ہو جاتا ہے شروع ہو جاتا ہے اگر میں اس compound کو یہ جو compound بن گیا اگر میں اس کو heat کروں ٹھیک ہے heat کروں تو کیا ہونا چاہیے heat کرنے سے melt ہونا چاہیے اس کو دیرے دیرے heat کرو تو ایک پوائنٹ ایسا آئے گا یہ melt ہونا چاہیے لیکن ایسا نہیں ہوتا ہے اگر میں اس کو heat کروں تھوڑا سا انہیں minus 21 ڈگری سے میں temperature بڑھاتا جاؤں ٹھیک ہے اور وہ automatically بڑھ بھی جاتا ہے جب ہم n-acl اس میں add کرتے ہیں وہ minus 21 نہیں رہتا بلکہ اب increase ہوتا ہے واپس increase ہوتا ہے کیونکہ اب نیا compound بن رہا یہ ٹھیک اس compound کو اگر میں heat کر دوں تو کیا ہو جائے گا heat کرنے سے یہ compound سب سے پہلے convert ہو جاتا ہے n-acl plus water الگ اس میں سے water الگ ہو جاتا ہے اور یہ کب ہوتا ہے یہ ہوتا ہے 0.15 degree celsius پہ اس temperature پہ یہ compound پہلے decompose ہو جاتا ہے اس کے بعد میں اگر میں اس کو heat کر دوں اب یہ n-acl رہ گا نہیں یہاں پہ یہ مالو water الگ ہو گیا اب یہ n-acl رہ گا اس کے بعد میں اگر اس کو heat کر دوں تب جا کے heat ہوگا یا میں بولوں گا melt ہوگا n-acl ہم نے لیا تھا compound n-acl water لیکن اب جو رہ گیا compound وہ رہ گیا n-acl اور اس کا melting point ہے n-acl کا melting point n-acl کا وہ ہے 800 point 7 degree celsius سمجھ میں نا لیکن n-acl water جو decompose ہوتا وہ ہوتا اس temperature پہ low temperature پہ انہیں melt ہونے سے پہلے n-acl dihydrate decompose ہو جاتا ہے ٹھیک اور جس temperature پہ یہ decompose ہوتا ہے اس temperature کو بولتے ہیں اس temperature کو میں بولوں گا transition temperature کیونکہ اب یہ change ہو رہا ایک compound دوسری compound میں change ہو رہا ٹھیک transition temperature بولوں گا ہم اس کو یا بولوں گا ہم اس کو peritactic temperature یا بولوں گا اس کا meritactic temperature meritactic temperature ٹھیک اور اس reaction کو میں بول سکتا ہوں transition reaction meritactic reaction یا peritactic reaction ٹھیک ہے یہاں تک سمجھ میں آیا اب اس چیز کو ہم phase diagram سے easily سمجھ سکتے easily سمجھ دیکھو phase diagram میں یہ سب چیزیں آرام سے سمجھ میں آ جائیں phase diagram میں یہاں پہ بناتا ہوں phase diagram میں ہم لیتے ہیں two components two components کون کون سا کیونکہ two component system NHCL اور water یہی سے ہم شروع کرتے نا اور اس میں ہم pressure کا effect نہیں دیکھ رہے کہیں پہ اس کا گا وہ لائے گا reduced phase rule reduced phase rule اور reduced phase rule کیا ہے f is equal to c minus p plus 1 جب کی phase rule کیا ہے f is equal to c minus p plus 2 f کیا ہے degree of freedom c is component p is phase number of phases اور c number of components plus 1 چل لیتے ہیں پہ phase ڈیاغرام اس کا تو میں یہ جو phase ڈیاغرام لوں گا یہ لوں گا میں temperature versus composition اس کو دیان میں رکھنا temperature versus composition phase ڈیاغرام لوں گا یہ temperature اوپر جائیں گے تو temperature زیادہ نیچے جائیں گے temperature کم اور یہاں پہ لیں گے composition چکو composition میں کیا کرتا ہوں میں سمجھنے کے لئے بتاتا ہوں میں اس point پہ لیں گے اس side سے 100% NaCl تو بولو melting point کتنا ہوگا 800 point seven degree c اس point پہ لیتا ہوں میں suppose ice 100% ice بات سمجھ میں آ جائے گی ہنڈرڈ پرسنٹ ice کا جو melting point ہے اس کا جو melting point ہے وہ ہے یہاں پہ zero degree c کتنا ہے zero degree c اس ice میں میں ڈالتا ہوں NaCl impurity تو اس کا melting point decrease ہو جائے گا decrease ہو جائے گا اور minimum melting point تک پہن جائے گا اس point تک minimum melting اس کے بعد میں اگر میں پھر NaCl ڈال دوں تو یہ increase ہونا شروع ہو جائے گا ٹھیک ہے اب یہ جو decrease ہو گئے نی temperature یہاں پہ میں نے اوپر بھی بتایا آپ کو یہ decrease ہو گا کب تک جب تک تک minus twenty one degree Celsius ہو جائے اور ایسا کب ہوتا ہے جب آپ کے پاس NaCl اور Water کا ریشو ہے 23 to 77 یعنی 23% NaCl جب آپ ice میں ڈال دیں گے تو اس کا melting point decrease ہو جائے گا اس کے بعد میں اگر میں further NaCl ڈال تا ہوں تو اس کا melting point ہے وہ increase ہوتا ہے ٹھیک ہم ایسا کر سکتے پہلے آئیس تھا آئیس اوپر تھا Water کیونکہ اگر آپ zero سے اوپر جائیں گے تو Water ملے گا آپ کو zero سے نیچے جائیں گے تو ice ملے گا لیکن اب ہم نے اس میں NaCl ڈال دیا اب یہ pure water اور pure ice نہیں رہا اب اس میں NaCl آ رہا ہے سمجھ میں پوائنٹ ہے کیا یہ eutectic پوائنٹ eutectic پوائنٹ مطلب lowest melting پوائنٹ یا یہاں پہ ہم Water NaCl کا system لے رہے ہیں تو اس کو میں بول سکتا ہوں کہ یہ ہے cryo hydric پوائنٹ cryo hydric cryo کا مطلب cooling رہتا ہے cold water very cold water یا میں بولوں گا frost water eutectic point کو میں بول سکتا ہوں یہاں پہ eutectic اس کے لئے water کے لئے eutectic cryo hydric ڈھنڈا پانی یک پانی جس کو بولتے ہیں یک ٹھیک ہے یا میں بولوں گا اس کو frost water ٹھیک very cold water minus 21 ڈگری پہ water جب کی zero ڈگری بننا چاہیے تھا لیکن na c l کی قارن یہ ایسا نہیں ہو رہا اس کی وجہ سے ایسا نہیں ہو ٹھیک اب اس point کے بعد میں میں جب further na c l ڈالتا ہوں مجھے ایسا لگتا ہے کہ melting point further decrease ہو رہا کیوں کیونکہ اب نیا compound بننا شروع ہو گیا اس point کے بات سمجھ میں ہے نا clear شہباز یہ compound جب بننا شروع ہو جاتا ہے تو melting point increase ہوتا ہے کیونکہ اب یہ melting point جہیں یہ n a c l di hydrate کا melting point ہے but impure n a c l di hydrate کا کیونکہ اس میں پانی بھی ہے لیکن اس کا melting point اس سے تھوڑا اوپر ہی رہے point پہ پہ یہاں پہ جہاں پہ n a c l di hydrate پورا بن جاتا ہے مالو 100% n a c l di hydrate بن گیا ٹھیک اس کے بعد میں میں اگر اس میں پھردر اس میں پھردر یعنی اس point پہ اگر میں اس میں پھردر n a c l ڈال دوں اب وہ n a c l n a c l di hydrate کے لئے impurity بن جائے گا ٹھیک ہے تو یہاں پہ temperature میں halt ہو جائے گا یہ میں بتاؤں گا کہ n a c l di hydrate جو ہے وہ n a c l di hydrate نہیں رہے گا بلکہ اب اس میں n a c l extra ڈال رہے ہیں n a c l extra ڈال رہے ہیں ٹھیک اور یہ جو point ہے یہ والا point یہ temperature ہے یہ ہے suppose یہ point ہے e یہ پہ اس point اس کو a point اس کو suppose b point اس کو suppose میں c point نام دیتا ہوں c یہاں پہ یہ point یہ d point ہے ٹھیک اب دیکھو اس c پہ کیا ہوتا ہے c پہ n a c l di hydrate n a c l di hydrate نہیں رہتا بلکہ وہ اب break ہونا شروع ہو جاتا ہے decompose ہونا شروع ہوتا ہے کیونکہ اب اس میں n a c l extra ڈال رہے ہیں اب یہاں پہ saturated solution up n a c l بنے گا یعنی n a c l جو crystals ہیں وہ الگ الگ ہونا شروع ہو جائیں گے تو مجھے یہاں پہ n a c l plus solution ملنا شروع ہو جائے گا جب کہ یہاں پہ کیا تھا یہاں پہ n a c l di hydrate لیکن یہاں پہ بن رہا n a c l یا میں اس کو ایسے بھی سمجھا سکتا ہوں اب دیکھو الٹا کروں گا الٹا الٹی طریقی سے سمجھاؤں گا اور یہ ایزی سمجھ میں آ جائے گا مال لیجئے یہ پوائنٹ لیا تھا ہم نے یہ تھا 20 minus 21 point zero ڈگری celsius اس کے نیچے کوئی بھی چیز آپ کو لیکویڈ میں نہیں ملے گی اس کے نیچے آپ کو صرف اور صرف سالیڈ ملے گا ایک طرف سالیڈ آئس اور دوسری طرف سالیڈ n a c l ڈائیڈ رائٹ بات سمجھ میں آ رہی ہے شباش اب اس کے اوپر اگر آپ جائیں گے اس کے اوپر اس کے اوپر کیا ملے گا آپ کو اس کے اوپر ملے گا آپ کو یہ پوائنٹ n a c l ڈائیڈ رائٹ اور اس کے ساتھ میں ہوگا سلوشن کس کا سلوشن وارٹ پلس n a c l کا سلوشن کیونکہ اس پوائنٹ کے بعد وارٹ ملٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے اس سیڈ میں ٹھیک ہے کلیر تو یہ وارٹ ملٹ ہونا شروع ہو جاتا میں بولوں گا تو پلس سلوشن ملے گا اس سیڈ میں اگر آپ دیکھیں گے یہاں پہ آئیس زیادہ ہے تو یہاں پہ آئیس ہوگا یہاں پہ n a c l اس سیڈ میں n a c l ڈائیڈ زیادہ ہے اس سیڈ میں کیا زیادہ ہے آئیس تو یہاں پہ اس پوائنٹ کے بعد آئیس پلس سلوشن ملے گا آپ کو کس کا سلوشن واتر پلس n a c l کا سلوشن اوپر کیا ملے گا اوپر صرف اور صرف سلوشن ہے مگر unsaturated سلوشن بولوں unsaturated سلوشن ٹھیک اب آپ یہاں سے دیکھو اس پوائنٹ کے بعد میں آپ تیمپریچر بڑھا رہے ہیں بڑھا رہے ہیں تو یہ جو ہے twice اینیسیل ٹوائس اینیسیل یہ ابھی سولیڈ ہے سولیڈ ہے لیکن اس پوائنٹ کے بعد میں یہ کنورٹ ہو جائے گا لیکویڈ میں ٹھیک یہ کنورٹ ہو جائے گا لیکویڈ میں لیکن یہ جو تیمپریچر ہے اس تیمپریچر کے بلو ہے یہ یاد رکھنا اس تیمپریچر کی بلو اگر آپ اینیسیل ڈیہیڈریٹ کو اس تیمپریچر تک لے گئے یہ تیمپریچر کتنا ہے میں بتاؤں گا آپ کو 0.15 ڈگری سلشیس اگر آپ نے اس کو اتنا گرم کیا اس تیمپریچر کے بعد میں یہ ڈکمپوز ہونا شروع ہو جاتا ہے یعنی یہ بریک ہو جائے گا کس میں اینیسیل پلس وارٹر میں یہ یاد رکھنا اینیسیل پلس وارٹر میں بریک ہونا شروع ہو جائے اس تیمپریچر تک یہ اینیسیل ڈیہیڈریٹ رہ سکتا ہے یہاں پہ لیکن اس تیمپریچر کے بعد میں یہ اینیسیل الگ اور وارٹر الگ ہو جائے گا ٹھیک تو پھر میں تیمپریچر یا میں اس کو بول سکتا ہوں پہری ٹیکٹک یا میری ٹیکٹک تیمپریچر سمجھ میں نا یا میں اگر کمپوشن کے بھی طور پہ دیکھوں اگر آپ اس میں اینیسیل یہاں پہ ایکسٹا ملا دیتے ہیں تو اب یہ اینیسیل ڈیہیڈریٹ نہیں رہے گا بلکہ اینیسیل یہ پورا جو سسٹم ہے اس پورے سسٹم میں آپ کو یہاں پہ آئیس اور سولوشن ملے گا ایک طرف سے دوسری طرف سے اینیسیل ڈیہیڈریٹ اور سولوشن ملے گا سولوشن ٹھیک اور اس کے نیچے تو صرف سولیڈی ملے گا اب میں اگر آپ کو اس ڈیہیگرام میں کچھ پوائنٹس بتاؤں کچھ لائنز بتاؤں کچھ ایریاز بتاؤں تو آپ ان کا ڈیگریز آف فریڈم ایزیلی کلکولیٹ کر سکتے ہیں کیونکہ اب آپ پتا ہے کس لائن پہ کون کون سی سبسٹنس ہے کون سا پھیج کون سا کمپوننٹ کمپوننٹ تو یہاں پہ ہر جگہ پہ دو ہی ہیں وارٹر اور اینیسیل ٹھیک تو اس چیز کو چلا ہم سمجھتے سمجھنے کی کوشش کرتے سب سے پہلے یہاں پہ لوں گا میں کروز کرو کون کون سی کرو اے بی یہ والی کرو ٹھیک ہے اور پھر ہے کرو کرو کون سی یہ بی سی کرو ان کے نام بھی آپ کو پتا ہونے چاہیے میں بتاؤں گا اور اس کے بعد میں کروز ہے ہمارے پاس میں سی سی کرو ٹھیک ہے اس کے بعد میں کوئی اور کرو یہاں پہ نہیں دکھتا مجھے اگر ہوگا تو آپ دیکھ لینا ٹھیک ہے اب ان کروز پہ دیکھو یہ جو کرو ہے یہ والی کرو اس کو میں بول سکتا ہوں ملٹنگ کرو کرو آف آئس کیونکہ آئس اس کرو پہ دیکھ رہے ہیں آئس کون کون سی تیمپریچر پہ ملٹ ہو جائے کرنے سے کون سی NACL ایڈ کرنے سے ہم بولوں NACL ڈائی 等一下 کرنے سے ٹھیک کیونکہ اب NSAL ڈائcue بن رہا ہے اس میں اب یہاں پہ یہ کرو ہے یہ والی کرو اس کو میں بول سکتا ہوں it is solubility کرو of what nacl dihydrate کیونکہ ہم دیکھو یہاں پہ لے رہے ہیں ہم nacl dihydrate اور اس میں ہم ایڈ کر رہے ہیں پانی پانی ایڈ کر رہے ہیں اور یہ solubile ہو رہا ہے تو میں بولوں گا solubility کرو اور اس کے بعد میں جو سیڑی کرو ہے سیڑی کرو یہ دیکھو یہاں پہ ہم nacl ڈال رہے ہیں اور nacl اس میں ڈیزول ہو رہا ہے تو میں بولوں گا it is solubility کرو of nacl اب آپ ان کروز پہ دیکھو یہاں پہ آپ کو دو دو phases نظر آئیں گے دیکھو یہاں پہ ایک ہے solid ice plus solution in a liquid phase solid phase right solid solution liquid phase یہاں پہ بھی solid nacl dihydrate اور liquid in a solution تو دو دو phases تو اس میں کروز پہ phases دو ہیں components تو دو یہ تو degrees of freedom کتنے آئیں گے وہ آئیں گے برابر two two minus two plus one یعنی is equal to one so یہ جو کروز ہے these are univariant کیا یہ univariant اب آپ areas دیکھو areas کون کون سا area دیکھنا آپ کو آپ کو دیکھنا area پہلے یہ a b c d کے اوپر کا جو area یہ والا area اس میں unsaturated solution ہے صرف liquid یعنی phase one ہے اس میں کون سے area میں area دیکھوں گا میں سب سے پہلے a b c d یہاں پہ آپ کو single phase ملے گا لیکن components تو دو ہیں کیونکہ water اور nacl کا ہے نا system ہر جگہ پہ آپ کو دو ہی component ملیں گے اور phases ملیں گے دو sorry phase ملے گا ایک تو degree of freedom جو ہے وہاں پہ وہ ہوگا c minus p plus one یعنی two minus one plus one that is equal to two تو میں بولوں گا کہ یہ جو area ہے وہ bivariant area ہے اسی طرح سے اگر میں area لوں گا یہ والا area a b f یہ والا area یہ ہے a b f اس کو گور two components بھی دو ہے تو میں بولوں گا دو components دو phases تو degree of freedom کتنا آئے گا two minus two plus one یعنی equal to one یعنی یہ uni variant ہے یہاں پہ بھی یہ جو ہے یہ والا area ہے یہ والا یہ والا area جو ہے میں بولوں گا اس کو یہاں پہ c d f g e c b g e c b g یہاں پہ اس area میں آپ کو ایک تو solid یہ ملے گا n a c l plus solution تو دو phases اور components دو ہے تو degree of freedom بھی one ہوگا اسی طرح سے اس area میں c d or e d c e اس میں آپ کو n a c l solid plus solution دو phases ملیں گے دو components تو degree of freedom is equal to one اب جو points ہیں یہاں پہ points جو کو point خاص کونس ہیں یہاں پہ یہ میں بولوں گا you tactic point you tactic point یا cryo hydric point اس کیس میں you tactic point پہ آپ کو ملیں گے ایک طرف سے ice جو کو ایک طرف سے ice ہے یہ یہاں تک ice ہے ہے نا دوسری طرف سے آپ کو solid n a c l plus solid n a c l dihydrate ٹھیک ہے یہاں پہ بھی دیکھ سکتے آپ ایک طرف سے ice دوسری طرف سے solid n a c l dihydrate دو phase یہ اور تیسرا phase کون سا ہے solution پلس ملے گا آپ کو solution تو phases یہاں پہ تین ہے components تو دو یہ تو degrees of freedom کتنا آئے گا وہ آئے گا c minus p plus one یعنی two minus three plus one that is equal to zero یعنی it is invariant this point is invariant سمجھ میں آیا اور below this f b g یہاں پہ صرف اور صرف solid ہے ایک ملے میں بولوں گا صرف صرف solid لیکن ایک طرف سے اس کے crystals ہیں دوسری طرف سے ice کے crystals تو میں بولوں گا دو phases two phases two components دو phase دو component degree of freedom one ہوگا بات سمجھ میں آئی اب اس پورے system سے ہمیں پتا چلا کہ یہاں پہ اس system میں ایک compound بنتا ہے sodium chloride dihydrate جو پانی میں sodium chloride dissolve کرنے کی وجہ سے بنتا ہے اس سے پانی کا melting point بھی decrease ہوتا ہے لیکن یہ compound زندہ کتنے temperature تک رہ سکتا ہے وہ ہم نے دیکھا یہ زندہ رہ سکتا ہے صرف اور صرف کب تک zero point one five degree Celsius تک اس کے بعد میں اگر آپ اس کو heat کرو گے تو heat کرنے سے یہ پہلے نسیل پلس water میں الگ الگ ہو جائے گا یعنی solution یہاں پہ solution بنے گا اور نسیل بنے گا اس کے بعد میں نسیل کو آپ پھردر اگر heat کریں گے تو وہ melt ہو جائے گا وہ melt کب ہوتا ہے وہ 800 degree Celsius پہ تو i hope یہاں تک آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا کہ یہ کیا ہے یعنی incongruent melting points کیا رہتے ہیں یعنی ان میں ایک ایسا compound بنتا ہے جس کا composition اوپر یعنی solution میں اور نیچے same نہیں رہتا اب دیکھو یہ جو solution ہے نا یہ پورا solution یہ unsaturated solution ہے یعنی اس میں water اور نسیل کسی بھی ratio میں رہ سکتے ہیں جبکہ اگر آپ نسیل dehydrate کا ratio دیکھیں گے اس کا جو actual ratio ہے نسیل water کا وہ ہے one is to two ratio جبکہ یہاں پہ ایسی guarantee نہیں ٹھیک تو چلو آج اتنا ہی ملیں گے next lecture میں تب تک کیلے بائی